زرگان محترم و جوانہ علیہ السلام اللہ رب العزت کی آجت شریفہ ہے کہ وہ انسانوں کو نسیت کرتے ہو اپنی آسمات اور اپنی شام اور حق کا اظہار کرتے ہیں اور قبیت اپنی نعامتوں اور رحمتوں کا ذکر فرما کر انسان کو عبادت کی طرف راضع کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کو انسان کی بلائی کے لئے پیدا کیا تاکہ انسان اندحان میں کامیاب ہو کر اللہ کی بارکہ میں حاضر ہو اللہ رب العزت کی خوشتودی اور سر دروی حاصل ہو جائے اللہ رب العزت کی حکمات انبیاء جوانہ علیہ السلام کے واشت سے آئی حضرت آدم علیہ السلام حضرت بنوح علیہ السلام حضرت بوسا علیہ السلام حضرت دریسہ علیہ السلام حضرت محاجب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہرحال جتنے بھی بنامار دنیا میں آئے سبون اللہ کی عظمت سے انسان کو وقت کرایا آگ سام کی چھوڑ سمندر کی موجود سے نہیں بلکہ اللہ کی حضرت کو انسان سے انسانوں کو اللہ کی حضرت سے انسان کو بڑھ رہایا اگر بانے میں انسان چھوٹ جاتا ہے آگ میں چل جاتا ہے سام کو بچھو کٹ لے کوئی انسان بچ جاتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی محمد اتاکنے سے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و جیل پہ سورت الحدیث میں آسل فرمائی حدیث کے معنی آنے لوئے کے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھوڑ دنیا کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو بیدا کرمایا آگ کے اندر اتنی طاقت ہے لوئے کو انکلانے اور درم کو موک کرنے والی چیز آگ ہے جب آگ کو یہ خیال آیا کہ مجھوڑ اللہ تعالیٰ نے لوئے سے زیادہ تکزہ پر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو بیدا کرمایا جہاں پانی بچتا ہے آگ سر کو ٹھنٹ ہی ہو جاتی ہے تو جب آنے میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سیزا تکزہ پر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بیدا کرمایا اس لیے کہ پانی اس لیے کہ ہوا کے پانی کے بڑے سے بڑے باو کے رکھ مور دیتی ہے ہوا کے سامنے ساری چیزیں اور ساری طاقتیں خیچ ہو جاتی ہیں تو مانوک ہوا اللہ تعالیٰ نے جتنی میں چیزیں پیدا کرمایا انسانوں کی بڑائی کے لئے him چاہے کو دعا ہو آگ ہو ہوا ہو he par welche اور بھی دوسری چیزیں سب انسانوں کی بڑائی کے لئے پیدا کی گئے ہیں انسان آگ سے ایک ضعی 익 کیا کرتا ہے اور ستماز میں آنے واجزی چیزوں کو دیار کرتا ہے اور دوسری چیزیں ہیں سب کی سب انسانوں کی بڑائی کے لئے پیدا کی گئے ہیں اے درہ Wuحصب انسانوں سے کرنے اکرام علیہ السلام اسران کی ذریعی سے دراتے ہیں تاکہ انسان تاکہ تمہیں بس وجود اس سارے اور ہمیشہ ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے دنیا جس میں تم آئے ہو داروں اسباب ہے اس میں تمہیں اس لیے دے جا رہا ہے تاکہ وہ کبھی تیاری کر سکو اور ہمیشہ 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 والی زندگی جو مرنے کے بعد آنے والی ہے اس کی تیاری کر سکو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہین آمد تک اللہ اے لوگوں تم اللہ سے دروں اور بھی ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہ نافتہ خورتہ کم ایوہ اللہ نافتہ دنیا ایک ایسا ہوا اللہ دن آنے والا ہے جس دن کسی انسان کی کوئی شروعی نہیں ہوگی جس دن کو قیامت کہتے ہیں اور نہ تو کسی کے کام آئے گا صرف امار کام آئے گی یہ بڑے بڑے بہار جو دن کو زمین کی دیکھتا آ جاتا ہے تو انہیں یہ قاضی کی طرح ارتے پھریں گے سارا نظام تباہ برباد ہو جائے گا اللہ تعالیٰ شاہد فرما دے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا انسان کی بیداشت اور اس کا حجود نحل کنزور ہے اللہ تعالیٰ جب جہے زندنی کا جلال دول کر سکتے ہیں اور منی آمزلہ کے سامنے بھی عید الاغ کی تھی يَا اِبُحَنَّا سُبْدَقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْيُمَ اللَّا اِسِي وَلَدْنَعَ الْوَالِنِ شَيْئَا اس میں دنیا کی طرح انسان کو خدا کیا ہے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر دنیا کی طرح انسان کو خدا کیا کسی مقام پر ایمان والی کو خلاف کیا اور کسی مقام پر دنیا کی طرح انسان کو خدا کیا کسی ایک مخلوم یا کسی ایک نظم کے خدا ہی بلکی دنیا کی طرح انسانوں کے خدا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روایت کہانا ہے کہ ایک آدمی کا جب احمد نمات ہو جائے گا تو بسطن اس کی نیکیاں برادوں ہو جائے گی اس لئے دیکھنے کی اکم نہیں ہوگی وہ آدمی ایک نیکی کی تلاش میں جائے گا جب اپنے والد کو دیکھے گا تو اندھ کرے گا اے ابا جان ایک دیکھنے کی تلاش میں آیا ہو مجھے ایک دیکھنے آپ نے دنیا میں مجھے میرے دماغ ناظر لکھے پتا چکے آج میرے اوپر مسیح بتا پڑی خدا رہا اپنی دیکھنے سے دیکھنے کے نائز پرما دے تو میرا کام بن جائے گا میں جنر اپنے جانے کو اس نائف ہو جاؤں گا اس فقط ہوئی بات جو دنیا میں اپنے بیٹے پر ہزار چان سے زیادہ خدا ہو گا تھا عرض کرے گا اے میرے بیٹے میرے قسم سے دور جلا جا اس لیے کہ میں خود آج اپنے حال دن ترہ ہوں میرا کوئی دوسانے حال رہی میں نے دیکھنے کی تجھے دیتی تو نچانے میرا کیا ہوگا مہاں سے دو بابا وادنی اپنی ماں کے پاس جائے گا اور مہاں سے بھی ہی سوال کرے گا جو وادی سے کرے گا آیا ہے مہاں بھی ہز کرے گی اے بیٹے ماں بیٹے کا معاملہ دوسری دنیا ہی کے لیے تھا جا جاں ماں بیٹے لی ماں ہو اور ہتو بھی میرا بیٹا ہے ماں بیٹے کا معاملہ دوسری دنیا ہی کے لیے تھا تو وادنی اپنی بھین اور بھائی کے پاس پہنچے گا اور دوسروں کے پاس پہنچے گا لیکن کوئی کام نہیں آئے گا اللہ تعالی اشار درمائیں گے اے میرے پتے تیرے ماں بھائی نے بھی تجھے دتکار دیا تیرے مہن بھائی نے بھی تجھے واپس کر دیا لیکن میں تیرا اب ہوں میں نے ہی کے لیے زندگی اور ہوتی آج جب تو پریشان ہے تو میں نے اپنے رہن سے تجھے مخش دیا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی مباب سے بھی زیادہ محطت کرنے والی ہے جہاں کوئی کام نہیں آئے وہاں اللہ تعالی کام آتے ہیں ہماری یہاں یہ راج ہے کہ جب کوئی آدمی کھاتا ہے تو پوشہ جاتا ہے یہ کون ہے تو بتاتے ہیں ہمارے دوست ہے اپنے دوستوں کے لیے اللہ نہیں اور ہماری یہاں دوستی کا معیاد کچھ بڑھ ہے لیکن اللہ تعالی نے یہاں دوستی کا معیاد کچھ بڑھ ہے ایک لار جبی صزہ رحمیہ کرام علیہ السلام سے اللہ تعالی نے دووری نمیر کو بنایا رسول رحمه علیہ السلام کو خلیل رسول لوگ رحمہ علیہ السلام کو بھی محبور قرار دیا اور باہت جائیان عقیقت صل اللہ علیہ السلام پر اکھا اجھیارت فرما دی ہے کہ اگر دنیا دی سے کسی کو دوست بناتا تو بگستدین رضی اللہ تعالی حدول کو بناتا یعنی کہ حفظ اللہ علیہ السلام نے دوست دی کو بنایا کرمائی اگر بناتا طرح قرآن باقיד نے فرمایا جب حضرت برقستیم رضی اللہ عنہ عدد کر رہے تھے کہ اللہ کی نصر اللہ volt اللہ کی مشمات اور عمری قدل لم Resultہ اللہ فرمایا اللہ عنہ اللہ عنہ اگر قریم Protocol قدل محمود گارِ صور کی بلندی کا کیا کہنا جو حاجی حج کیلئے گئے ہو ان کو معلوم ہے اور دیکھا ہے کہ وہ بہار کتنا بلند والا ہے جس پر خانی جائنا کتنا مشکل ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کو قرصدیہ مرضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قدر پر بٹھایا اور گارِ صور پر چڑھے خود کو بھی سمارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلامتی کے ساتھ لے کر گئے اور سائی پوچی چاریز ہزار دن جو آپ کی حاجتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور عرض کیا میرے جان ہماری خدا بزگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالی ہے آپ جہاں جائے خلف کر دیں اور اپنی جان کو اتھیلی پر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجنت کی ایسے انسان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں سب کا حق ادا کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مقصدیق رسول اللہ علیہ وسلم کا حضور اس سے ادا نہ ہو سکا اور آج ہماری نے دوست مل آنیا اور کروڑا ملتا ہے ایسے ہی دوستی بعد میں فتنہ بنتی ہے وہ فتنہ بنتی ہے جان کے لیے وہ فتنہ بنتی ہے مال کے لیے وہ فتنہ بنتی ہے دنیا و آخرت کے لیے وہ فتنہ بنتی ہے حرم کام کے لیے وہ فتنہ بنتی ہے حرم کام کے لیے وہ دوست اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دربار سجائیں گے اور ساری محضور سامنے ہوگی اس کے بعد اعلان جوڑا آجائی محضور جو دنیا میں اپنی موش و مرتا ہوئیہ کرتے تھے اور شیخ اپکارہ کرتے تھے اپنی داری کیوں کیا اور ترائے کرتے تھے آج ہمسی کے بڑائی نہیں جلے گی کسی کا حکم نہیں جلے گا صرف ہمارا حکم جلے گا اور تم لوگوں کے لئے قیامت ہے اور تم لوگوں کے لئے قیامت ہے موسیقی